اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایپ ڈی جو مارکٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیر دیس ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری ہوئے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے فیڈرل ڈائیڈکٹوریٹ آف ایڈوکیشن میں جو ان سے جو بنانسی ہیں اس کے باڑے میں بہت زیادہ بردست اپرچنیٹی ہے پورے پاکستان سے میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں جو بنانسی ہیں یہ ایلیمنٹر سکول ٹیچر جو پس کے لیے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کا کیا کریٹریہ اور آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں مکمل اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ نے لاستہ کا ویڈیو کو بچ کرنا ہے سکپنے کرنا اور آپ سے ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں تو ہمارے چینل ایپ ڈیو مارکو کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ ہماری لیٹر سٹوڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے آجانا ہے گوگل پر یہاں پر آنے کے بعد آپ نے ان کی ویب سائٹ پر چلے جانا ہے فیڈر ڈائریکٹور آف ایڈوکیشن سکول ٹیچر جو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی ویب سائٹ پر جل جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد یہ آپشن آئے گا اپلائے ان کا تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ان کا ڈیٹیل شو ہوگی جیسے کی یہ ہے ایلیمنٹ سکول ٹیچر کے لیے ہے اور اس کا پیسکیل جن سے 14 ہے جینڈر یہ میل کے لیے ہے ٹوٹل وکنسی میل کے لیے 258 ہیں اور فل ٹائم کی جوپ ہیں اور یہ ہے فی میل کے لیے ایلیمنٹ سکول ٹیچر اور اس کا پیسکیل 14 ہے اور جینڈر فی میل ہے اور اس کی 75 پوسٹ ہیں فی میل کے لیے اور اس کی 20 سمبر لاس ڈیٹا ہے اس کا ایڈوٹائزمنٹ آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ان کا گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن کا ایڈوٹائزمنٹ ہے اور یہ ہے سب سے پہلے ایلیمنٹری سکول ٹیچرز میل کے لیے اور یہ ہے ان سبجیٹ کی کیٹیگریز جن میں آپ نے اپلائے کر سکتے ہیں فزیکس کمیسٹری بائیولوجی کمپیوٹر سائنس میزمیٹکس انگلیش اور یہ ہیں پوسٹ ہیں اور یہ ان کو ڈسٹیبیوشن کیا ہوا ہے انہوں نے اور ٹوٹل ٹو سکسٹی ٹو ہے میل کے لیے یہ پوسٹ ہیں اور یہ ہے کوٹا یہ اوپر میٹ بیس ہے اور اسلام آباد کے اکسو باتیس ہیں اور ساٹھ پنجاب کے لیے ہیں آگے سندھ ارپن کے لیے نائن ہے اور سندھ روڈل کے لیے فورٹین ہے کے پی کے لیے چودہ بلوجستان کے لیے ساتھ ایکس فارٹا کے لیے تین اور جی بی کے لیے ایک اور ازاد کشمیر کے لیے دو اس کے لیے مختص کی گئی ہیں اور آپ نے ایلیجیبیٹی قرائد ایڈیا کوالیوگیشن کا آپ کا ہے اس میں آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہو یا بیچولر ڈگری فورٹین کی ہو ان سبجیکٹ میں اگر فزیسٹمیسٹری بائیو کسی میں سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹر ڈگری یا بیچولر ڈگری کی ہے تو آپ اس میں اس لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل وکنسی ہیں آپ جس سبجیکٹ میں کرنا ہے تو یہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوئے تو آپ اس میں دیکھ کر اپلائی کرتے ہیں اور اور اٹھارہ سے لے کر تیس سال کی ایج ڈیمنٹ ہے اس میں تو آپ اس لیے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آگے ہیں ایلیمنٹری سکول ٹیچر فیمل کے لیے اس کی بھی ہے فزیسٹری بائیولوجی کمپیور سامن میثومیٹک انگلیش یہ ہے اور ٹوٹل سیونٹی فائی پوسٹ ہے اس کے لیے اوپن میٹ سکس ہے سلامباد کے لیے تیتیس پوسٹ ہے اور پنجاب کے لیے سیونٹین ہے سندھ اربن کے لیے دو اور سندھ روریل کے لیے چار ہیں کیپی کے لیے فور بلوچستان کے لیے دو ایک سفاٹہ کے لیے ایک اور ازاد کشمیر کے لیے ایک پوسٹ ہے اس کے لیے بھی آپ نے ماسٹر گریہ بیچولر ڈگری کیسے بیڈیونسٹری سے سیکنڈ ویزن کے ساتھ کی ہو تو آپ ان سبجیکٹ میں ازلی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی اس میں بھی ایج اٹھارہ سے لے کر تیس سال کے درمیان ہونے چاہیے اور یہ آگے انسٹرکشنز آ جاتی ہیں آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے جسٹر ہو سکتے ہیں اور اس کی بیس ستمبر لاس ڈیٹ ہے اور یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور آپ نے اس کی چھے سو روپے ایش بیل کے بینک کے اس اکانڈ میں جمع کروانی ہے اور اس چلان فارم کو لے کے آپ نے ایٹی سی یونسی ہے ایچی سی کی ویب سائٹ وہاں پر جا کر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو یہ کرنے کے بعد آپ نے آن لائن کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے سیمپل ایک ویب سائٹ پر آنا ہے یہاں پر لکھنا ہے ایٹی سی یہاں پر یہ آپ کے سامنے ایچی سی ایجوکیشن ٹیسٹنگ کون سے لیا آگیا آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ان کی ویب سائٹ شو ہو جائے گی ایسے یہ ایچی سی کی ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ نیو ہیں تو آپ نے سائن اپ کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ آگے ہے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کا پہلے نمبر یا یہ جی میل اکاؤنٹ پہلے ایچی سی کی ویب سیل پر جسٹر نہ ہو تو جسٹر ہوا تو وہ آپ کو آریڈی جسٹر کر دے گا تو اس لیے آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکیں گے کہ نیو ہونا چاہیے تو جسٹر ہیں تو آپ ڈائریکٹر سائن این کر کے ادھر آپشن آئے گا ادھر میں آپ کو بتا دے پہلے سائن اپ کرنے کا طریقہ ہے یہاں پر نیم لاسپ نیم یہاں پر لکھے یہاں پر سی این ای سی اپنا نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے پاسور لگانا ہے اور یہاں پر کنفرم پاسور سیم اور یہاں پر آپ نے اس سیل نمبر لکھنا ہے یہاں پر جی میل لکھ دی نہیں ہے اور یہاں پر وہ سیل نمبر لکھنا ہے جو آپ کے پاس مجود ہو اور اس پر ایک کوڈ آنا ہوتا ہے اور یہاں پر بھی جی میل وہی لکھنا ہے جو آپ کے پاس موجود ہو اور اس پر دونوں پر سیل نمبر پر اور یہاں پر ایک جی میل کی ایڈی پر ایک کوڈ آتا ہے دونوں کو سائن اپ کرنے کے بعد ایک کوڈ آئے گا وہ دونوں آپ نے کوڈ لکھنا ہے پھر یہ اولا آپشن آجے گا سائن ان کا جیسے کہ اس کو سائن ان کریں گے سائن ان کرنے کے بعد یہاں پر یہ تین آپشن آرہے ہیں اپلائے فاللاغ گریجوئیٹ ٹیسٹ یہ ایچی سی یہ ٹیسٹوں کو ہنڈل کر رہی ہے اور یہ جن سا گیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ بی کا لاؤس میں وہ انہوں نے آپشن دیئے اپلائے فاللاغ اسٹی یو سائٹ کا جن سا ٹیسٹ ہے اس کی یہ ہے یہاں پر یہ آپشن آیا ہے اپلائے فاللاغ گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرڈ ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن پوسٹ یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر آپشن آئے گا فی پیمنٹ پروسیجر آپ نے کلک کرنے کے بعد فی پیمنٹ پروسیجر دیکھ لینا ہے ڈاؤنلوڈ ایڈوٹائزمنٹ کر لینا ہے یہاں پر اپلیکیشن فارم کرنا ہے یہاں پر اپلیکیشن فارم آ جائے گا اور بیس تمورس کے لازلجٹ یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ان کا اپلیکیشن فارم آ جائے گا یہاں پر یہ کیا چیزیں ریکوائر ہیں یہاں پر آپ کو ایک پکچر چاہیے ان کی یہاں پر آپ نے وہ جہاں پر جسٹر کی ہے تو وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ شادی شد ہیں تو وہ اگر آپ سنگل ہیں یا انمیریڈا وہ کلی کر لینا ہے یہاں پر کچھ بھی تو یہاں پر آپ نے ایک پکچر لگانی ہے یہاں پر آپ نے ڈیٹو برتھ لکھنی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی فیلال کتنی ایج بن رہی ہے وہ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنی ہے اور جہاں پر آپ نے کنٹری برت لکھنا ہے اور جہاں پر ریلیجن لکھنا ہے آپ نے اپنا جو بھی ہو تو آپ نے یہاں پر اس کے بعد آپ نے فادر کا نام لکھنا ہے یہاں پر ان کا سی یعنی سی نمبر یہاں پر ان کا سٹیٹس لکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر پوسٹل اڈریس لکھنا ہے یہ پاکستان کنٹری جو ان سے بھی کنٹری میں آپ بلونگ کرتے ہیں تو وہ والا آپ نے دسٹری کرنا ہے اور پوسٹل کورڈ لکھنا ہے وہاں کا آپ نے جو بھی کوڈ ہوگا اور یہاں پر آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے محلہ بھی لے جو بھی اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے اگر یہ ساری چیزیں فل کی ہوں گی تو آپ ایزیلی آگے جا سکیں گے جیسے یہ ہے میں آپ کو مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد جیسے کہ یہاں پر یہ کریں گے تو یہاں پر کوئی مسٹیک کر رہی ہے تو اس لئے میرا ہونی را انجاب ناروال اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں سے ساری فل کرنی ہے تو اگر یہ چیزیں سے مکمل فل نہیں ہوگی تو آپ کو اگلا آپشن نہیں آئے گا تو آپ نے چیزیں سے دیکھ کر یہ سب کچھ آگے کرنا ہے میرے کی حال سے سب کچھ ہو گیا ہے اس کو کرتے ہیں جن پر یہ سٹار لگے ہوتے ہیں وہ آپ نے ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی فیل کرنے ہوتے ہیں جن پر نہیں لگے ہوتے ہیں ان کی خیر ہوتے ہیں یہاں پر کرنے کے بعد آپ نے یہ آپشن آجائے گا آگے دیکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹیسٹ لکھنا ہے یہی وہ آئے گا یہاں پر یہ سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں پر کیٹاگری کونسی ہے وہ آپ نے کس سبجیکٹ میں اپلائی کرنا ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے سبجیکٹ اس کے بعد آپ نے ڈیسیبل دی اگر ہے یا نہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے یہاں پر آپ نے اپنا کوٹا پنجاب کی پوسٹیں ہیں تو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے آگے پنجاب اور یہ ٹیچنگ ایکسپیئنس اگر آپ کا ہے تو آپ نے یا سی یا نہیں تو وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر جونسا آپ کا ٹیسٹ ان پریفر آپ نے کس سیٹی میں ٹیسٹ دینے جانا ہے وہ آپ کے جونسا نیرلی لکھتا ہے وہ آپ پریفر کر سکتے ہیں ان میں سے دیکھ کر کوئی بھی آپ سیٹی ادھر پریفر جہاں پر ٹیسٹ ہوگا آپ کو وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے بینک کا برانچ نیم لکھنا ہے جو ان سے بینک میں آپ نے فیجم اکرو آئی ہے یہاں پر اس بینک کا کورڈ لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اس بینک کی ڈیٹ جب جس دن آپ نے دیکوزر کروایا اس طریقہ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر اون لین ٹرانزکشن آئی ڈی جو ہوتا ہے چلانہ نبر اس کا وہ آپ نے پیس لپ کے اینڈ پر نا وہ ہوتا ہے چلانہ نبر یا سیریل نمبر وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے چی طرح سے 뒤에 اور یہاں پر آپ نے اپنی ایڈوکیشن فیل کرنی ہے یہاں پر انہوں نے مانگی ہے میٹرک ایسسلی یا اوہ لیول آپ نے کیا ہے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ نیچے آپشن آگئی یہ آپ نے کانٹری لکھنی ہے کون سے بورٹ سے آپ نے کیا ہے یہاں پر ڈگری کا نیم یہاں پر پاسنگیر کون سے میکنی کی یہاں پر گریڈ آپ نے سیلیٹ کرنے پرسنٹیج ہے انگلی یہاں پر پرسنٹیج ان کی گلی کا پرسنٹیج آپ نے نے آپ یہ سلم پر ہے اس کے بعد آپ نے اپنی انٹر کی والیکشن یہاں سے سلم کنی آئند یہ بھی سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے آگے بیچولر ہے تو بیچولر آگے سیلیٹ کرنی ہے یہاں پر یہ ساری سیو کرتے جانا ہے تو بیچولر کے بعد آگے آپ کی بیچولر فیفٹین یئرز کے وہ بیچولر آگے بیچ